بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت اہم کنسپٹ جو عام طور پر سٹورنز پڑھتے نہیں انہیں کلیر نہیں ہوتا اس ٹاپک پر ویڈیوز نہیں بنتی بک میں اسے ڈیفرنشیٹ نہیں کیا جاتا وہ یہ ہے ہم کیمسٹری میں یہ ٹرمز بار بار دیکھتے ہیں ماس نمبر ایٹومک ماس یونٹ ریلیٹیو ایٹومک ماس فریکشنل ایٹومک ماس ایوریج ایٹومک ماس اور ایٹومک ویڈ کہ یہ ڈیفرنٹ ٹرمز ہیں بار بار یوز ہوتے ہیں کلیر نہیں ہوتے ہیں یا سیملر ٹرمز ہیں آج اب ہم ان سب کو ریلیٹ کریں گے اور یہ ڈیفرنس یا سیملریٹیز ساری آپ کو انشاءاللہ کلیر ہوں گی ہم سٹارٹ لیتے ہیں ماس نمبر سے ایز وی ہیو ڈسکرسٹ پریویسلی کہ کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں جو پارٹیکلز کی تعداد ہیں اسے ہم ماس نمبر کہتے ہیں کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں پارٹیکلز کی ٹوٹل تعداد کو ماس نمبر کہا جاتا ہے اب فور ایزمپل ہیڈروجن ایٹم ہیڈروجن اس کے نیوکلیس میں ایک پروٹون ہے اور آوٹر موسشل میں ایک الیکٹون ہے نیوکلیس میں پارٹیکل ایک تو ماس نمبر ون لکھتے ہیں نیکسٹ کاربن کاربن کے نیوکلیس میں سکس پروٹونز ہیں اور اس کے نیوکلیس میں سکس نیوٹرونز ہیں باہر الیکٹونز کتنے ہوں گے کاربن کا ایٹمک نمبر سکس ہیں سکس الیکٹونز تو نیوکلیس میں دیکھیں پارٹیکلز کی تعداد سکس پلس سکس ایڈس ٹویلو کاربن کا ماس نمبر ٹویل ہوگا نائٹوجن نائٹوجن کے نیوکلیس میں سیون پروٹونز ہوتے ہیں ساتھی سیون نیوٹرونز ہوتے ہیں الیکٹونز کی تعداد سیون نیوکلیس میں دیکھیں پارٹیکلز کتنے ہیں سیون پلس سیون فورٹین تو نائٹوجن کا ماس ہوگا فورٹین نیوکلیس میں پارٹیکلز کی ٹوٹل تعداد کو ماس نمبر کا جاتا ہے سیون پروٹونز اور نیٹرونز اور نیٹرونز یا ٹوٹل نمبر پارٹیکلز اب آتے ہیں ایٹومک ماس یونٹ پر اگر کاربن کا ماس ٹویلو ہے اور کاربن کے اس ماس کو شو کرنے کے لیے میں بارہ بلوکس ڈراؤ کرو تو ہیڈوجین کا ماس جو کہ اس سے ٹویل ٹائمز کم آتا ہے اس کے لیے میں ایک بلوک ڈراؤ کروں گا ہیڈوجین کا ماس ون ہے اب یہ ہم نے دیکھا تو کاربن کے ماس کا باروہ حصہ جو کہ ہیڈوجین کا ماس ہے اسی کو ون ایٹومک ماس یونٹ کہتے ہیں لہٰذا جہاں سے پیڈیوڈک ٹیبل میں ماس سٹارٹ ہوتا ہے یعنی ہیڈوجین اسی کے ماس کو ون ایٹومک ماس یونٹ کہا جاتا ہے تو کاربن کا ماس کیا ہوگا ٹویلو ایٹومک ماس یونٹ نیڈوجین کا کیا ہوگا فورٹین ایٹومک ماس یونٹ so mass of hydrogen atom is how much one atomic mass unit mass of carbon atom twelve atomic mass unit mass of one nitrogen atom fourteen atomic mass unit ایک atomic mass unit کتنے کلوگرام کے equal ہیں یہ relation دیکھتے ہیں کہ ایک atomic mass unit کتنے کلوگرام کے equal ہیں one atomic mass unit is equal to one point six six into ten raised power minus twenty seven kg minus twenty seven kg اپنے ہر ویلیو کو اس ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوگا اگر آپ atomic mass unit کو کلوگرام میں convert کرنا چاہتے ہیں let's move to the next concept what is relative atomic mass کیمس نے کاربن کو as a standard element سمجھ لیا ہے کاربن is taken as a standard element کاربن کا کون سا آئیسوٹوپ ٹویلت اس کے ساتھ compare کر کے باقی تمام ایٹمز کے atomic masses calculate کیے جاتے ہیں اس کے دو ریزنز ہیں ایک کاربن بہت زیادہ stable ہے نمبر ٹو اس کی abundance بہت زیادہ ہے پوری کی پوری organic chemistry کاربن ٹویلت سے بنی ہے لہذا ہم کیمس کیا کرتے ہیں ایک طرف کاربن ٹویلت رکھتے ہیں اگلی طرف وہ element جس کا mass معلوم کرنا ہو لہذا ہر element کے mass کو کاربن ٹویلت کے ساتھ relate کر کے یا compare کر کے معلوم کیا جاتا ہے اب اگر ایک element کا mass کاربن ٹویلت سے 12 times کم ہے تو اس کا mass کتنا ہوگا one ہوگا اگر ایک element کا mass کاربن ٹویلت کے half کے equal ہے تو mass کیا آئے گا six ایک element کا mass کاربن ٹویلت کے twice کی equalہ آ رہا ہے تو mass کیا ہوگا 24 ہوگا چونکہ ہر element کا atomic mass کاربن ٹویلت کے ساتھ relate کر کے یا compare کر کے معلوم کیا جاتا ہے لہذا ہر atomic mass کو آپ کہیں گے relative atomic mass جو چیز relate کر کے یا compare کر کے معلوم کی جاتی ہے اسے relative کہتے ہیں define کیسے کریں گے the mass of an atom of an element compared with that of carbon 12 taken as standard is known as relative atomic mass تو لہذا وہی atomic mass ہی کو relative atomic mass کہیں گے اب next concept کی طرف آتے ہیں fractional atomic mass average atomic mass یا پھر atomic weight کیا ہے نیون کے تین isotopes ہیں as we know نیون 20 نیون 21 نیون 22 آپ سے پوچھا جائے نیون کا atomic mass بتا دیں اب کیا بتائیں گے 20 21 یا 22 کاربن کے isotopes میں 12 بتائیں گے 13 بتائیں گے 14 بتائیں گے hydrogen کا mass 1 بتائیں گے 2 بتائیں گے 3 بتائیں گے oxygen کا mass 16 بتائیں گے 17 بتائیں گے 18 بتائیں گے ہر element کے isotopes multiple ہیں تو لہذا ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کے mass numbers یا atomic masses کا ایک average نکالتے ہیں وہ average کیسے نکالا جاتا ہے نیچر میں نیون 20 90.92% پرسنٹ ہیں پرسنٹ مینز پر ہنڈرٹ پارٹس نیون 21 پوائنٹ ٹو سکس پرسنٹ ہے نیون 22 ایٹ پوائنٹ ایٹ ٹو پرسنٹ ہے average کیسے نکالیں گے ہم ان mass numbers کو percentage کے ساتھ multiply کریں گے mass number کو percentage کے ساتھ multiply کرتے جائیں 20 multiplied by 90 پوائنٹ 9 2 plus 21 multiplied by this percentage which is 0.26 plus 22 multiplied by 8.82 22 multiplied by 8.82 آپ نے ہر percentage کو mass سے multiply کیا 100 سے divide کر لیں جو answer اس case میں آئے گا وہ 20 point 1 8 atomic mass unit ہو گا اب آپ دیکھ سکتے جو 20 point 1 8 ہے یہ تینوں میں سے کسی کا بھی mass نہیں مگر تینوں کے average کے equal ہے جو کہ آپ نے relative abundance سے معلوم کیا ہے اب 20 point 1 8 کو کہیں گے fractional atomic mass یا average atomic mass اور ساتھ یہ question raise ہوتا ہے جب hydrogen کا mass 1 ہے تو 1 point 0 0 8 q لگتے ہیں جب neon کا mass 20 ہے 20 point 1 8 q لگتے ہیں یہ point کہا سے آرہا ہے point کو fraction کہتے یہ fraction سے آئے گا جو percentage کی values ہے اس میں fraction ہوگا دوا سے یہ point آئے گا تو لہٰذا mass number atomic mass unit relative atomic mass average atomic mass fraction atomic mass یہ سارے سارے almost same ہیں جسے آپ average atomic mass کہہ رہے اسی کو fraction atomic mass کہتے ہیں اسی ہی atomic weight بھی کہتے atomic weight اسی کو کہا جاتا ہے اب مزید ہم relate کرتے ہیں last point اگر میں کہوں atomic mass of hydrogen is 1.008 یہ 1.008 mass number ہی سے calculate ورائٹ mass number hydrogen کا 1 ہے لہذا آپ اسی کو mass number کے ساتھ relate کر سکتے ہیں کیا ہم اسے relative atomic mass کہ سکتے جی آپ اسے relative atomic mass کہہ سکتے اس لئے کہ آپ نے اس mass کو carbon 12 کے ساتھ relate کر کے معلوم کیا ہے اور ہر atomic mass ہی relative atomic mass کہتے ہیں کیا آپ اس atomic mass کو average atomic mass کہہ سکتے بلکل آپ نے hydrogen کے 3 isotopes کا mass average لے کر معلوم کیا ہے تب ہی answer یہ آیا ہے کیا آپ اس کو fractional atomic mass کہہ سکتے جی ہا it is fractional atomic mass کیا ہم اس atomic weight کہہ سکتے جی atomic mass ہی atomic weight کہتے جب آپ تمام کے average کی values نکال کر ایک final value decide کرتے لہذا ہم اس ہی atomic weight بھی کہتے ہیں atomic weight تو mass number atomic mass relative atomic mass fractional atomic mass atomic weight یہ سارے انٹر related concepts ہیں اب یہ atomic mass unit کہا سے آیا force is equal to 10 newton what is newton newton is the unit تو اسی طرح سے 1.008 یہاں پر unit کیا لگے گا atomic mass unit یہ اس کا unit ہو گا یہ بھی یہ پر explain ہو جاتا ہے ایک last point سٹورنٹس اکثر نہیں سمجھتے ایک hydrogen atom کا mass 1 gram ہے کے نہیں اور mass of 1 water molecule کیا یہ 18 gram ہے بالکل نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ water کے ایک molecule کا mass 18 gram ہے تو water کے 100 molecules کا mass کیا ہوگا 1800 grams ہوگا 100 molecules کا mass 1800 gram ہو جائے گا which means how many kilograms 1.8 kilogram یہ کیسے ہو سکتے ہیں water کے 100 molecules کا mass 1.8 kilogram میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا water کے billions of molecules مل کر بھی 1.8 kilogram نہیں ہو سکتے جو ہم کہتے کہ 18 gram water کا mass ہے یہ water کے molecule کا mass نہیں ہے water کے ایک mole کا mass ہے جو آگے آپ کو clear ہوگا mole کے topic میں 18 gram water کے molecule کا mass نہیں ہے water کے ایک mole کا gram ہے to mass of one mole of water is 18 gram water کے molecule کا mass کیا mass unit ہے hydrogen کے ایک atom کا mass one atomic mass unit ہے hydrogen کے ایک mole کا mass one gram ہوگا تو hydrogen کے ایک mole کا mass one gram ایک atom کا mass ایک atomic mass unit water کے molecule میں ایک molecule کا 18 atomic mass unit ہے اور ایک mole کا mass 18 gram what is one mole ایک mole میں کتنے particles ہوتے میں roughly بتا دیتا ہوں last point one mole is equal to let's write it here one mole is equal to how many molecules 6.022 into 10 raised power 23 particles یہ molecules 6 کے baad 23 digits اور 8 کر لیں پورا وائٹ بورڈ بر جائے گا تب ایک mole بنے گا جب water کے molecules billions میں ہو تب ان کا mass 18 gram ہوگا یہ ایک molecule کا mass نہیں ہے اس پر آگے discussion رہے گی ہماری mole کے topic میں so hopefully یہ concept آپ کو clear ہے atomic mass کیا ہے atomic mass unit کیا mass number relative atomic mass fraction atomic mass average atomic mass and atomic weight see you next time insha